اچھا بے آگے دیکھئے بے شرح میں وَحَادَ بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَةِ فَإِنَّهَا لَمْ يُعْلَمْ مُجُودُهَا سَابِقًا فَلَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً فَلِدَا نَكْرَهَا وَقَالَ مُقَدِّمَةٌ گزشتہ سوق میں قسم اول شروع ہوئی تھی بھئی اور آپ نے پڑھا کسی شے کی جو صورت ذہن میں حاصل ہو وہ اس شے کا علم ہے بھئی علم ہے اور اسی علم کا دوسرا نام ادراک ہے اور یہ علم بھی دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا اور تصور اور تصدیق میں سے آپ نے پڑھا کہ تصدیق اس ادراک کا نام ہے جس میں نسبت تامہ خبری ہو اور آپ کو اس کا یقین ہو اس کو آپ مان لیں تسلیم کر لیں اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ اور انکار باقی نہ رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق کہتے ہیں تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس پر حکم لگایا اور ایک دوسری چیز جس کا حکم لگایا مثلا میں نے کہا زید قائم تو زید ہے محکوم علی اور موضوع بھی اسے کہتے ہیں یعنی جس پر حکم لگایا گیا ہے جس پر حمل کیا گیا ہے اور دوسرا حصہ جو عالمن ہے وہ محکومن بھی ہی ہے اور اسی کو محمول بھی کہتے ہیں آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا کہ محکومن علی اور موضوع وہ چیز ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور محکومن بھی ہی اور محمول وہ چیز ہے وہ جو بات کی جائے اسے محمول بھی کہتے ہیں اور محکومن بھی ہی بھی کہتے ہیں علم آپ نے پڑھ لیا دو قسم پر ہے یا تصور اور یا تصدیق تو تصدیق کسے کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں اور ایک کا ثبوت یا ایک کی نفی ہو دوسری چیز سے اور پھر اس میں ازعان بھی ضروری ہے یعنی تسلیم کر لینا اور مان لینا بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں تصور کے اندر داخل ہو گئیں تو تصور کی پانچ صورتیں بن گئیں یا تو ادراک ہوگا ایک ہی چیز کا یہ بھی تصور ہے یا ایک سے زیادہ چیزوں کا ادراک ہوگا لیکن ان میں کوئی نسبت نہیں ہوگی یہ بھی کیا ہے تصور ہے یا دو سے زیادہ چیزوں کا ادراک ہے اور ان میں نسبت بھی موجود ہے لیکن یہ نسبت تام نہیں ہے یہ نسبت تام نہیں ہے جیسے مزا مزافلہ کے درمیان نسبت ہوتی ہے موصول صفت کے درمیان بھی نسبت یعنی تعلق اور جوڑ اور ربط ہوتا ہے لیکن تام نہیں ہے نسبت یعنی بات اس میں پوری نہیں غلام زیدین آپ کو کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ فوراں کہیں گے بات تو پوری کریں کہ زیادہ کے غلام کو کیا ہوا زندہ ہے مر گیا ہے چلا گیا ہے آ گیا ہے بات تو پوری کریں یا میں کہتا ہوں رجول عالم ایک عالم آدمی تو دیکھو یہ موصول صفت ہے ان میں بھی ایک ربط ہے نسبت ہے جوڑ ہے لیکن بات پوری نہیں میں دستفعہ بھی کہہ دوں رجول عالم آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی گی آپ کہیں گے بات تو پوری کریں کہ عالم آدمی کو کیا ہوا تو یہاں نسبت تو ہے لیکن تام نہیں تو یہ بھی کس کے اندر داخل تصور میں تین کس میں ہو گئیں تصور کی ایک صورت کیا ایک ہی چیز کا ادراک ہو دوسری صورت کئی چیزوں کا ادراک لیکن درمیان میں کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں تیسری صورت کے درمیان میں نسبت بھی ہے دو یا تین چیزیں ہیں ان میں نسبت ہے لیکن نسبت تام نہیں یعنی مرقب اضافی ہے یا مرقب توصیفی وغیرہ ہے تو یہ بھی تصور ہے چوتھی صورت کے ادراک ہو نسبت کا اور وہ نسبت تام بھی ہے بات پوری بھی ہے لیکن نسبت انشائی ہے کونسی نسبت ہے انشائی ہے جیسے آپ پڑھ چکے انشا کی قسمیں پڑھ چکے ہیں کسی کو آواز دی جائے یہ بھی کیا ہے انشا یا زیدو یہ کیا ہے انشا یا آپ قسم کھاتے ہیں واللہ یہ بھی کیا ہے انشا یا آپ کسی کو حکم دیتے ہیں ازرب یہ بھی انشا ہے یا لا تزرب جو نہیں ہے یہ بھی کیا ہے انشا یا آپ سوال پوچھتے ہیں کسی سے مسمو کا آپ کا کیا نام ہے یہ بھی کیا ہے انشاء تو جتنی انشاء کی صورتیں ہیں وہ ان میں بات تو پوری ہوتی ہے دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے لیکن یہ نسبت انشائی ہے تو یہ بھی تصور ہی میں شامل ہے تصور ہی میں داخل ہے اور تصور کی پانچویں قسم وہ ہے کہ جس میں نسبت تام بھی ہے خبری بھی ہے لیکن یقین نہیں ہے تو اس میں شک بھی داخل ہوا وہم بھی اور تخییل بھی آپ نے پڑا کہ مثلا کوئی بات ہے مثلا زید عالم ہے یا زید آ گیا ہے یا بارش ہو رہی ہے کوئی بھی بات ہو اور اس میں آپ کو شک ہو یعنی جانبین برابر ہوں کیا ہوں جانبین برابر ہوں جتنا خیال آپ کو اس کے ہونے کا ہے اتنا ہی خیال نہ ہونے کا بھی ہے مثلا آپ کے کامرے میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھی نے بتلایا کہ باہر بارش ہو رہی ہے اب آپ کو یقین نہیں آیا اور البتہ دونوں جانبیں برابر ہیں آپ کے ذہن میں کبھی تو یہ خیال آتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے کبھی خیال آیتا ہے کہ اس نے صحیح بات نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تو جتنا خیال ہونے کا ہے اتنا ہی خیال نہ ہونے کا تو جب ایک چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا خیال بلکل برابر ہو دونوں جانبیں برابر یعنی جتنا خیال ہونے کا اتنا ہی خیال نہ ہونے کا تو اس کو علم منطق کی اسطلاح میں شک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شک ایک ہم عام زبان میں شک بولتے ہیں اس میں دونوں جانبوں کا برابر ہونا ضروری نہیں لیکن منطق کی اسطلاح میں شک اسی کو کہیں گے جس میں دونوں جانبیں کیا ہوں برابر ہوں اور کبھی کبھار شک تو ہوگا آپ کو لیکن دونوں جانبیں برابر نہیں ہوں گی ایک جانب کا زیادہ خیال ہوگا مثلا نوساتھی نے آپ کو آ کر کہا باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں اب نوے فیصد یہی خیال ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا خیال ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ شاید اس نے مزاک کیا اور ہو سکتا ہے بارش نہ ہو رہی ہو تو اب ستر اسی یا نوے فیصد خیال ہے بارش ہونے کا لیکن تھوڑا سا خیال ہے بارش کے نہ ہونے کا تو اب دیکھو دونوں جانبیں برابر نہیں تو اس صورت میں یہ جو زیادہ خیال ہے اس کو کہتے ہیں ظن ظا اور نون ہے نون مشدد ہے نون مشدد ہے ظنن اور یہ یاد رکھیں یہ تصدیق کی قسم ہے کس کی قسم ہے جبکہ وہم وہ جو تھوڑا سا خیال ہے اس کو وہم کہتے ہیں اور وہ بھی تصور کی قسم ہے اسی طرح تخییل تخییل یہ ہے کہ بعض وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور آتے ہی پھر فوراں نکل بھی گئی اس کو یقین کرنے یا نہ کرنے تک نوبتی نہیں پہنچی یعنی کہ آپ نے اس کو مانا یا نہ مانا یہاں تک ابھی بات پہنچی نہیں تھی بس ذرا سا ہلکا سا خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا اس کو کیا کہتے ہیں تخییل تخییل کہتے ہیں بھئی خیال سے ہے خیال سے باب تفعیل ہے نا تخییل تو یہ بھی یاد رکھیں یہ تصور کی قسم ہے تو تصور کی پانچ قسمیں آپ نے پڑھ لیں ایک صورت کیا میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے بھئی تو تصدیق میں دو چیزیں ہوں گی اور اس میں نسبت تامہ خبری ہوگی اور نسبت تامہ خبری کا یقین ہو گئے یعنی آپ اس کا ازعان کر لیں گے یعنی مان لیں گے ازعان کا کیا معنی مان لینا تسلیم کر لینا کہ اس میں شک اور انکار باقی نہ رہے اور اس کے علاوہ باقی ساری پانچ صورتیں جو بنی وہ ساری تصور کے اندر داخل ہو گئیں تصور میں پانچ صورتیں کونسی ایک صورت یہ کہ صرف ایک ہی چیز کا ادراک ہو دوسری صورت یہ کہ دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک لیکن درمیان میں کسی قسم کا کوئی ربط جوڑ اور نسبت نہیں تیسری صورت کے دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک ہے ان میں ربط اور جوڑ بھی ہے نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں جیسے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے اندر اور چوتھی صورت ہے کہ نسبت تام بھی ہے لیکن انشائی ہے وہ بھی کیا ہے تصور اور پانچویں صورت یہ ہے کہ نسبت تام خبری ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ بھی تصور ہے اور اس میں کون کون آگئے اس میں شک بھی داخل ہوا جس میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں اس میں وہم بھی داخل ہوا جس میں تھوڑا سا خیال ہوتا ہے اور اس میں تخییل بھی داخل ہو گئی جو بعد ذہن میں آئی اور ہو کر نکل گئی تو علم کتنی قسم کا دو ہی قسم یا تصور یا تصدیق اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں بھی تو جب بھی بات آ جائے تصور کی آپ سمجھیں یہ علم کی بات ہو رہی ہے لیکن علم کی فلان قسم ہے جب بھی بات آ جائے تصدیق کی آپ سمجھیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے علم کی بات ہو رہی ہے کیونکہ تصدیق اور تصور علم ہی کا نام ہے البتہ یہ علم کی فلان قسم ہے اور علم کے مقابلے میں آتا ہے جہل جہل کا کیا معنی؟ علم نہ ہونا ایک چیز کا پتہ نہ ہونا اور جس چیز کا آپ کو پتہ ہے مثلا آپ زید کو جانتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہیں گے کہ آپ زید کے عالم ہیں یعنی زید کو جاننے والے ہیں اور اگر آپ زید کو نہیں جانتے تو کہیں گے آپ زید سے جاہل ہیں یعنی آپ زید کو نہیں جاننے والے آپ کو زید کا پتہ نہیں ہے تو جس چیز کا علم آپ کو ہے آپ اس کے عالم ہیں اور جس چیز کا علم آپ کو نہیں آپ اسے جاہل ہیں اور جو چیز آپ کو جس کا علم ہو گیا اس کو کہتے ہیں معلوم اور جس چیز کا ابھی آپ کو علم نہیں وہ ہے مجھول تو مجھول لفظہ پریشان نہیں ہونا کہ کیا معنی مجھول کا معنی ہے نامعلوم جس کا آپ کو علم نہیں ہے بھئی علم نہیں ہے آپ دیکھئے آگے شرعہ میں نیا سبق دیکھئے بھئی قولہ القسم الاول بھئی پہلے مطن دیکھ لی القسم الاول فی المنطقی قسم اول ہے فی المنطقی فی بیان المنطقی کس کے بیان میں علمیں تو یہ آپ نے پڑھ لیا اس کتاب میں دو چیزیں بیان ہوں گی ایک علم منطق اور ایک علم کلام تو پہلی قسم علم منطق کے بارے میں ہے اور دوسری قسم علم کلام کے بارے میں ہے یہی بیان کیا تھا ماتن مطن میں کہ القسم الاول فی المنطقی کہ پہلی قسم ہے فی بیان المنطقی کس کے بیان میں علمیں ہیں منطق کے بیان میں ہے پہلی قسم علم منطق کے بیان میں ہے اور پھر اس کے بعد آگے مقدمتن کہہ کر مقدمہ شروع کیا تھا مصنف نے تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے القسم الاول کو معرفہ کیوں لائے اور مقدمتن کو نکرہ کیوں لائے سوال کیا پیدا ہوتا ہے القسم الاول کو اس پر علف لام لائے یا نہیں لائے بھئی تو اس پر علف لام لائے ہیں تو یہ اس کو معرفہ کیوں لائے اور مقدمتن کو نکرہ کیوں لائے یا تو دونوں کو معرفہ لاتے یا دونوں کو نفرہ لاتے اشکال سمجھ میں آیا جواب سے پہلے الفلام کی قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے شاید غالباً ہم نے آغاز میں بھی الفلام کی قسمیں کی تھی بھئی لیکن پھر دوبارہ سن لیجئے بھئی یاد رکھئے الفلام جو ہے یہ دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی ہے اور ایک الفلام حرفی ہے الفلام اسمی نام سے پتا چل رہا ہے وہ الفلام جو اسم ہے الفلام حرفی نام سے پتا چل رہا ہے جیسے لاہوری کا کیا معنی ہوتا ہے لاہور والا پاکستانی کا کیا معنی پاکستان والا پاکستانی یون یہ یا کیا ہے مشدد لاہوری یون یا مشدد ہے تو اسی طرح اسمی یون حرفی یون تو اسمی اسم والا حرفی حرف والا یعنی حرف کی طرف جو منصوب ہے جو حرف ہے تو علف لام دو قسم پر ہے یا علف لام اسمی ہوگا یا علف لام حرفی یاد رکھئے علف لام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو بھئی ایک ہوتا ہے فائل ایک ہے اسم فائل فائل وہ ہے جس کو فیل رفع دے زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل ہے اور ایک ہے اسم فائل اسم فائل وہ مخصوص وزن اور مخصوص سیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑا زاربن فاتحن مانعن مکرمن مستخرجن وغیرہ یہ سب کیا ہیں اسم فائل کے سیغے ہیں تو فائل کیا ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے اور اسم فائل کیا ہے وہ مخصوص سیغے کا نام ہے اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے زاربتو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے اس کو زاربتو نے نصب دیا تو جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے وہ ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول اسم مفعول وہ مخصوص سیغہ ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑا مضروبن ممنوعن مفتوحن مکرمن مستخرجن وغیرہ بھئی تو یہ کیا ہیں اسم مفعول تو یہ جو صفت کے دو سیغے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول ان دو سیغوں پر جو الفلام داخل ہو وہ الفلام اسمی ہے اور یہ دراصل اسم موصول ہوتا ہے جیسے اززارب اززارب زارب کونسا سیغہ اسم فائل تو اس پر یہ جو اس وقت الفلام داخل ہو رہا ہے یہ الفلام اسمی ہے اسی طرح المضروب یہ الفلام جو اس پر داخل ہو رہا ہے مضروب اسم مفعول پر یہ الفلام اسمی ہے اور یاد رکھیں یہ الفلام جو ہے اسم فائل اسم مفعول کے سیغوں پر جو داخل ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے یہ اسم موصول ہے اسم موصول ہے اور تو یہ الفلام بمانے اللذی کے ہے تو اززارب بمانے ہوا اللذی اللذی یزریبو زارب کو کس معنی میں لے لو فیل کے معنی میں اززارب کس معنی میں ہوا اللذی یزریبو اور المضروب کس معنی میں ہوا اللذی یزرابو کے معنی میں ہوا تو بات سمجھ میں آگئے الفلام اسمی کسے کہتے ہیں جو کس پر داخل ہو صفت کے سیغوں پر اور یہ خود اسم ہے اور خود معرفہ ہے کیونکہ اسم موصول ہے نا اور اسم موصول کس کی قسم ہے معرفہ کے قسم ہے تو یہ خود معرفہ ہوتا ہے اسم موصول ہے جبکہ اس کے علاوہ جتنے لفظوں پر الفلام آئیں گے وہ الفلام حرفی ہے اسم فائل اور اسم مفول کے علاوہ سیغوں پر جو الفلام آئے گا وہ الفلام حرفی ہے تو اسم فائل اور اسم مفول کے سیغوں کے علاوہ کسی لفظ پر جو الفلام آئے وہ کیا ہے الفلام حرفی ہے الفلام حرفی ہے جیسے رجلن پر داخل ہوا علف لام تو کیا بن گیا ار رجلو تو یہ کیا ہے علف لام حرفی تو یاد رکھئے علف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے یہ تعریف ہمیشہ یاد رکھنا علف لام حرفی کی علف لام وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے بھئی اور یاد رکھئے یہ علف لام حرفی خود تو حرف ہے لیکن جس اسم پر بھی یہ داخل ہوگا اس کو معرفہ بنا دے گا جیسے رجلن نکرہ تھا اس پر علی فلام لائے الرجل بن گیا تو یہ کیا بن گیا معرفہ عالمن یہ کیا ہے نکرہ لیکن اس پر علی فلام آیا تو یہ کیا بن گیا معرفہ تو علی فلام اسمی وہ خود معرفہ تھا وہ خود کیا تھا کیونکہ اس میں موصول ہے جبکہ علی فلام حرفی خود تو حرف ہے لیکن جس اسم پر داخل ہوگا اس کو کیا بنا دے گا معرفہ بنا دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور علی فلام حرفی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو جیسے رجل ان کا معنی ہے کوئی ایک آدمی اور ار رجل معرفہ ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے وہ آدمی دیکھا کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کس نے بتایا علی فلام نے تو اس کا ترجمہ کریں گے وہ آدمی جیسے آپ نے مثال پڑھی اصول الشاشی میں کسی خاون نے اپنی بیوی سے کہا این دخلتی دارا فانتی طالحن تو این دخلتی دارا ادار معرفہ لیا تو ترجمہ مومن طلبہ یہ کرتے ہیں این دخلتی دارا اگر تو گھر میں داخل ہوئی بھئی گھر گھر تو نکرہ ہے اور یہاں تو کیا رہے ادار کوئی خاص گھر کی طرف اشارہ ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تلاک تو کسی مخصوص گھر کی طرف اشارہ ہے تو الفلام جو حرفی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کی پھر چار قسمیں ہیں یہ الفلام جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عہد خارجی ہوگا یا عہد ذہنی ہوگا الفلام جنسی نامسی پتا چل رہا ہے کہ وہ الفلام حرفی ہے جس کے ذریعے جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ کیا جائے والی الفلام حرفی کے ذریعے کیا ہوگا کسی چیز کی طرف اشارہ ہو اب اگر یہ اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف ہو جس سے وہ چیز بنی ہے جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہو تو پھر یہ الفلام جنس ایک تو جنس اور ماہیت ہے جس سے کوئی چیز بنے اور ایک اس چیز کے افراد ہیں کیا ہیں افراد ہیں مثلا دیکھو انسان انسان کی حقیقت کیا حیوانِ ناطق تو یہ ہے انسان کی ماہیت انسان کی جنس اور ایک وہ جو اس کے خارج میں افراد آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مثلا زید عمر بکر یہ اس کے افراد ہیں یہ کیا ہیں افراد تو الفلام کے ذریعے اگر کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہو افراد کی طرف اشارہ نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں الفلام جنس اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض کی طرف اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو اس کو کہتے ہیں الفلام استغراقی استغراق کا منہ گھیر لینا اس نے بھی کیا کیا ہے تمام افراد کو گھیر لیا ہے اور پھر اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں تو اس کو کہتے ہیں الفلام آہدے خارجی اور اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین نہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں الفلام آہدے ذہنی پھر سنو دوبارہ سنو الفلام دو قسم پر یا الفلام اسمی ہوگا یا الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جو اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر آئے اور یہ بمانے اللذی کے ہوتا ہے یہ خود ہی اس میں موصول ہے اور معرفہ ہے دوسرا علی فلام حرفی ہے اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں کے علاوہ اور جتنے بھی اسم ہیں ان پر جب علی فلام آئے تو وہ علی فلام کیا ہوتا ہے حرفی علی فلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ جس لحظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے تو اگر اشارہ اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف کس کی طرف ہوگا جنس یا جنس جس سے وہ چیز بنی ہے اس کی ماہیت بھئی تو اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا اس چیز کے افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو اس کو کہتے ہیں علی فلام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہے پھر یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض افراد کو اگر تمام افراد کو اشارہ ہے تو یہ الفلام استغراقی ہے اور اگر بعض کو اشارہ ہے پھر دو حال سے خالی نہیں یا تو بعض کی طرف جو اشارہ ہے وہ خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر متعین ہیں تو یہ الفلامہدے خارجی ہے اور اگر متعین نہیں تو یہ الفلامہدے ذہنی ہے مثالوں سے بات اور واضح ہو جائے گی مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرآہ الرجل خیر من المرآہ تو یہ الرجل پر الفلام داخل ہے اور رجل اس میں فائل یا اس میں مفہول کا سیغہ ہے نہیں تو معلوم ہو یہ الفلام کونسا ہے حرفی ہے اسی طرح المرآہ مرآہ عورت کو کہتے ہیں مرآتن تو اس پر الفلام داخل ہے اور مرآتن کیا اس میں فائل یا اس میں مفہول کا سیغہ ہے نہیں تو معلوم ہو یہ بھی کیا ہے الفلام حرفی اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں حرفی تو چار قسم کا ہے یہ کونسی قسم ہے جنس کی طرف اشارہ ہے یا افراد کی طرف تو یاد رکھئے یہ جنس کی طرف اشارہ ہے اور معنی یوں کریں گے جنس رجل جنس مرد جو ہے وہ اعلی ہے خیر اعلی ہے افضل ہے من المرأتی جنس عورت سے جنس عورت سے افراد نہیں افراد نہیں مراد کہ مرد والے کے افراد جو ہوتے ہیں وہ عورت سے افضل ہوتے ہیں نہیں آپ خود دیکھ لیں اگر عورت ایمان والی ہے اور مرد کافر ہے تو کون افضل عورت افضل ہے پھر تو یہ کلام غلط ہو جائے گا آپ نے تو کیا کہا مرد بہتر ہے کس سے عورت سے تو یہاں افراد نہیں مراد بلکہ جنس مراد ہے کہ یہ جو جنس رجل ہے یہ والی جو جنس ہے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے کس پر عورتوں پر فضیلت دی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا کا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے مرد کے ہاتھ میں ہے بہادر کون ہے مرد ہے طاقتور کون ہے مرد ہے تو اس جنس کو اللہ نے فضیلت نصیف اور اس کو افضل بنایا ہے تو معلوم ہے الرجل اور المرعہ جو اس کلام میں آئے الرجل خیر من المرعہ یہ الفلام کون سے ہیں الفلام جنسی ہیں الفلام جنس جنسے رجل بہتر ہے کس سے جنسے عمراء سے اور اگر الفلام کے ذریعے اشارہ ہو افراد کی طرف تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا بات اگر تمام افراد ہوں تو اس کی بہترین مثال ہے والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان تو الانسان پر کیا ہے الفلام تو یہ الفلام استغراقی ہے والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں اگر کوئی آپ سے کہی بھئے یہاں تو تمام یا کل کا لفظ نہیں آیا تو آپ کیا کہیں گے یہ جو الفلام ہے یہ کون سا ہے استغراقی ہے اور اس کا ترجمہ تمام یا کل کے ساتھ کرتے ہیں الانسان سے کیا مراد ہوئے تمام انسان تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور پھر اگر تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے خارج میں متعین ہوں مثلاً ایک آدمی آیا تھا کل رات آپ چونکہ اس کو نہیں جانتے اس لئے میں رجلن نکرہ لیا چانی رجلن میرے پس کوئی ایک آدمی آیا تھا امسی کل رات اب میں دوبارہ اسی آدمی کا ذکر کرنا چاہتا اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو یاد رکھیں اب میں علف لام لاؤں اور میں یوں کہوں گا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَةِ علف لام لے آیا ترجمہ کیا کریں گے پھر میں نے اکرام کیا اَرْرَّجُلَةِ اس آدمی کا دیکھو آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کون سے آدمی کی بات ہو رہی ہے دیکھا ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو گئی تو اب علف لام کی ذریعہ اسی کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ جو خارج میں افراد ہیں ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی یا زیادہ بھی اگر ایک تھا تو ار رجل کہیں گے وہ ایک آدمی ار رجلانی وہ دو آدمی ار رجال وہ سب آدمی تو دیکھو ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی یا زیادہ بھی جن کی طرف علف لام کے ذریعہ کیا کیا جا رہا ہے اشارہ اور وہ خارج میں متعین ہیں یا مثلا آپ سے میں کہتا ہوں ار رجال مجتہدون وہ آدمی جو ہیں محنتی ہیں اس میں ضروری ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوگا آپ فوراں کہیں گے وہ آدمی کون سے آدمی مجھے تو نہیں پتہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ار رجال وہی پر آپ لائیں گے جب سننے والے کو پہلے پتہ ہو جیسے ابھی میں نے کہا تھا جانی رجل فاکرمت الرجل تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے دیکھا کیونکہ ایک دفعہ رجل کا ذکر پہلے ہو گیا تھا جب ایک دفعہ چیز کا ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے متعین اب اسی کی طرف میں نے کیا کیا علی فلام کے ذریعے اشارہ کیا کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے وہ آدمی جو کل رات آیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے اور چوتھری علی فلام کے علی فلام جو اشارہ ہو بعض افراد کی طرف اور وہ خارج میں متعین نہ ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا جب وہ زد کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے ہیں کھلانے کے لئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اِنِّي َ خَافُ اَنْ يَأْكُ لَهُ زِئبُ مجھے خوف ہے اَنْ يَأْكُ لَهُ کہ ان کو کھا لے گا اَزْ زِئبُ بھیڑیا اَزْ زِب دیکھو زِب ان بھیڑیا کو کہتے ہیں اور یہاں اس پر الیفلام داخل ہے لیکن یہ الیفلام نہ جنسی ہے نہ استغراقی ہے نہ اہد خارجی ہے بلکہ اہد ذہنی دیکھیں آپ خود دیکھ لیجئے کیا الیفلام اگر ہم جنسی مراد لیں تو ترجمہ ہوگا مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیے کی جنس کھا لے گی کیا کھا لے گی یعنی ماہیر جس چیز سے بھیڑیا بنا ہے بھئی یاد رکھیں بھیڑیے کی جنس نہیں کسی چیز کو کھاتی اس کے افراد جو خارج میں موجود ہیں وہ کیا ہیں چیزوں کو کھا جاتے ہیں تو الیفلام جنسی مراد نہیں ہو سکتا اچھا پھر کیا الیفلام استغراقی مراد لیں تو معنی یہ ہوگا انیہ خوف مجھے خوف ہے تمام دنیا کے بھیڑیے جو ہیں وہ مل کر اس کو ان کو کھا جائیں گے اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام دنیا کے بھیڑیے وہاں جمع ہو جائیں معلومہ الیفلام استغراقی بھی نہیں اور یہ معنی بھی نہیں کر سکتے کہ کسی خاص بھیڑیے کی طرف اشارہ تھا اور یوں فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے وہ بھیڑیا ان کو کھا جائے گا تو کیونکہ وہاں کوئی خاص متعین بھیڑیا بھی نہیں تھا معلوم ہوا الیفلام مہد خارجی بھی نہیں تو پھر یہ کیا ہے الیفلام مہد ذہنی ہے یاد رکھئے الیفلام مہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے یعنی مبتدہ بن سکتا ہے مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ تو لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جائے گا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی رہتا ہے لہٰذا زئب ان کا کیا معنی تھا کوئی بھیڑیا کوئی ایک بھیڑیا از زئب کا بھی وہی معنی ہے جبکہ الیفلام کون سا وحدے ذہنی تو اس کا معنی بھی کوئی ایک بھیڑیا اس لئے ترجمہ بھی اسی کے مطابق کیا انی اخاف اینکلہ الزئبو مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو اس الیفلام اعتبار ذہنی کے ذریبی اشارہ ہے لیکن کس کی طرف ذہن میں بھیڑیا کہ کوئی ایک جنس کا فرد تصور کر لیا اور الیفلام کے ذریب اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی ایک بھیڑیا اس کو کھا جائے گا یعنی خارج میں وہ متعین نہیں ہے بلکہ کہاں متعین ہے ذہن یعنی ذہن میں کوئی ایک فرد کا تصور کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا اسی لئے اس کو اعتبار ذہنی کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں آہد کا معنی متعین ہونا معہود وہ جو متعین ہے معہود کسے کہیں گے اس میں مفہول کا سیغہ ہے نا متعین کیا ہوا آہد کا کیا معنی متعین متعین کرنا اور معہود جس کو متعین کر دیا گیا متعین کر دیا گیا تو الیفلام آہد خارجی میں الیفلام کیا ہوتا ہے کسی متعین کی طرف اشارہ ہوتا ہے جانی رجلن فاکرمت الرجلہ میرے پاس کوئی ایک آدمی آئے تھا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو الیفلام کے ذریعے کیا ہوا اشارہ کس کی طرف ایک شخص کی طرف جو متعین ہے یعنی معہود ہے کیا ہے معہود ہے تو معہود کا کیا معنی متعین عہد کا کیا معنی متعین ہو نہ متعین کرنا اب یاد رکھئے جیسے غائب کی ضمیر کے لئے ضروری ہے کہ اس کا مرجع پہلے گزرا ہو ضمیر کے لئے غائب کی ضمیر کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مرجع ضمیریں آپ جانتے ہیں تین قسم کی ہیں یا تو متعلم کی ضمیر ہوگی یا مخاطب جس سے بات کی جاری ہے وہ ضمیر ہوگی یا غائب کی ضمیر ہوگی ایک ہے متعلم کی ضمیر انا اور نحن وغیرہ ایک ہے مخاطب کی ضمیر اور ایک ہے غائب کی ضمیر ہوا ہما ہم وغیرہ یاد رکھئے مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا متقلم انا انا سے کون مراد ہے انا سے بھئی انا متقلم بات کرنے والا جو بول رہا ہے وہ اسے مراد اب مثلا میں انا کہوں آپ کو کوئی شبہ آیا کہ انا سے کون مراد ہے نہیں آپ کو پتائیے جو بول رہا ہے بات کر رہا ہے انا سے یہ خود ہی مراد ہے اور جب میں کہتا ہوں اس میں بھی کسی قسم کا شبہ نہیں کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں تم نہ متقلم کی ضمیر میں کوئی شبہ نہ مخاطب کی ضمیر میں شبہ متقلم بولنے والا ہوتا ہے اور مخاطب جو جو سن رہے ہیں جن سے وہ خطاب کر رہا ہے ان دونوں میں کوئی شبہ نہیں لہٰذا ان کا مرجع نہیں ہوتا تو کبھی بھی آپ مخاطب یا متقلم کی ضمیر کا مرجع تلاش نہ کریں اگر مرجع تلاش کر رہے ہیں سننے والا سمجھے گا معلوم ہے اس کو نہ ہو کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ہوا تو آپ فوراں پوچھیں گے ہوا سے کمانا ہے وہ کون مراد ہے زید مراد ہے عمر مراد ہے بکر مراد ہے خالد مراد ہے کیا چیز مراد ہے تو اس غائب کی ضمیر کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے مرجع متقلم اور مخاطب ایک گسرے کے آمنے سامنے ہیں وہاں کسی قسم کا شبہ نہیں لیکن ہوا میں شبہ ہے کہ کون مراد ہے تو اس کے لئے مرجع چاہیے تو غائب کی ضمیر کیلئے ہمیشہ مرجع چاہیے پھر اس کے بعد ضمیر لائی جاتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھ جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جانی رجلن امسی کر رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فا اکرمتو ہو اب آپ سمجھ گئے ہیں نہیں ہاظ امیر سے کون مراد ہے ہاں دیکھا پہلے رجلن آیا اب اکرمتو ہو کی ہاظ امیر معلوم ہو اسی کو راجے ہے میں نے اس کا اکرام کیا تو جیسے غائب کی ضمیر کیلئے ضروری ہے کہ پہلے اس کا مرجع گزرا ہو اسی طرح علیف لام مہد خارجی جو ہے اس میں بھی ضروری ہے کہ پہلے کسی چیز کا ذکر گزرا ہو پھر علیف لام اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا جیسے جا انیر رجلن ام سی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا دیکھو رجل کا ذکر ایک دفعہ ہو گیا اب آگے میں کہتا ہوں فا اکرمتو رجلہ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو یہ کونسا علیف لام ہے علیف لام مہد خارجی تو علیف لام مہد خارجی کے ذریعے کیا ہوتا ہے بعض افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ انباز کا پہلے ذکر ہوا ہو انباز کا پہلے تو جیسے غائق کی ضمیر کے لئے پہلے مرجے کا ہونا ضروری اسی طرح علیف لام مہد خارجی کے لئے بھی ضروری کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر بھئی اشکال اشکال میں نے آسان لفظوں میں یہ کیا تھا کہ القسم الاول کو معرفہ کیوں لائے اور مقدمت ان کو نکرہ کیوں لائے یا تو دونوں کو کیا کرتے معرفہ لاتے یا دونوں کو نکرہ لاتے اب سنو بھئی اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی اب سنو اعتراض یہاں کیا ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ القسم الاول کو معرفہ کیوں لائے اس پر علیف لام مہد خارجی ہے کیا ہے عہد خارجی ہے اور عہد علیف لام عہد خارجی کیلئے کیا ضروری ایک چیز کا پہلے ذکر ہوا ہو پھر اس علیف لام کی اس کی طرف کیا کیا جائے اشارہ اور پیچھے تو کہیں قسم اول یا قسم ثانی کا ذکر ہوا ہی نہیں تو پھر القسم الاول کا ذرا معنی کرو الرجل کا کیا معنی کیا تھا وہ آدمی اب ذرا ترجمہ کرو القسم الاول علف المنطق وہ قسم اول علم منطق کے بیان میں ہے وہ والی قسم اول علم منطق کے بیان میں ہے وہ قسم اول دیکھا اشارہ ہو رہا ہے یا نہیں اور علف لام کے دریئے بھئی کونسی قسم اول پیچھے تو ذکر ہی نہیں ہوا تو اشکال سمجھ میں آ گیا اشکال یہ کہ قسم الاول پر علف لام مہد خارجی ہے اور ماقبل میں قسم اول کا ذکر ہی نہیں یہ قسم اول وہ معہود ہی نہیں مقرر ہی نہیں تو پھر اس کی طرف علف لام کے دریئے اشارہ کیسے صحیح ہوا لہذا اس کو بھی کیا لانا چاہیے تھا نکرہ لانا چاہیے تھا جیسے مقدمت مصنف کیا لائے نکرہ ماقبل میں چونکہ کہیں مقدمہ کا ذکر نہیں ہوا تھا کہیں پر بھی مقدمہ کا ذکر جب مقدمہ ذکر نہیں تو علف لام کی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اس لئے علف لام نہیں لائے المقدمہ نہیں کہا ورنہ تو ترجمہ ہوتا وہ مقدمہ بھئی مقدمہ تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہوا تو چونکہ وہاں مقدمہ پیچھے ذکر نہیں تھا اس لئے اس کو معرفہ بھی نہیں لائے بلکہ کیا لائے نہ کیرہ لے کر آئے اشکال سمجھ میں آیا تو شارح آپ کو جواب دیں گے کہ بھئی القسم الاول کا ذکر پہلے گزر چکا ہے آپ نے شاید غور نہیں کیا پیچھے آیا تھا وَبَعَدُ فَحَازَ غَایَتُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ فِي تَحْرِيرِ الْمَنطِقِ وَالْكَلَامِ یہ انتہاد درجہ کا محذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں کس کے بیان میں جب شاہ مصنف نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میری اس کتاب میں کس چیز کا بیان ہوگا ایک علم منطق اور ایک علم کلام کا وہیں سے خود ہی یہ بات سمجھ بھی آگئی معلوم ہوا اس کتاب میں دو قسمیں ہوں گی ایک قسم اول ہوگی اس میں ایک علم کا بیان ہوگا اور ایک قسم ثانی ہوگی اس میں دوسرے علم کا بیان تو سراحتن سراحتن کا معنی صاف لفظوں میں کس سراحتن کا کیا معنی مصنف اگر یوں فرماتے اس کتاب میں دو قسمیں آئیں گی تو آپ کہتے کہ مصنف نے سراحتن دونوں قسموں کو ذکر کر دیا صاف لفظوں میں کس طرح صاف لفظ واضح لفظوں میں ایک بات کریں اس کو کہتے ہیں سراحت کرنا مثلا میں کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے دیکھا میں صراحتن صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ زید کیا ہے لمبے قد والا ہے اور ایک ہے میں دوسرے رنگ میں کہتا ہوں زید لمبی قمیس والا ہے اب بھی میرا ارادہ وہ ہی ہے کیا کہ زید لمبے قد والا ہے لیکن اب میں نے صراحتن نہیں صاف لفظوں میں نہیں کہا زید کیا ہے لمبے قد والا ہے بات کو ذرا گھوما کر کہا زید لمبی قمیس والا جب لمبی قمیس ہے تو معلوم ہو اس کا قد بھی لمبا ہے تو ایک ہوتا ہے کسی بات کو صاف لفظوں میں ذکر کرنا اس کو کہتے ہیں سراحت تو یہاں پر بھی سراحت کیسے مصانف کو ذکر کرنا چاہئے تھا کہ میری اس کتاب میں دو قسم ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں مصانف نے سراحت ذکر کر دیا صاف لفظوں میں کہ دیا کہ دو قسم ہیں لیکن مصانف نے یہاں سراحت تو ذکر نہیں کیا لیکن جب کہ دیا یہ میری کتاب ہے یہ علم منطق اور علم کلام کے بیان میں ہے تو اسی سے یہ اشارت اور زمن یہ بات بھی پتا چل گئی کہ کتنی قسمیں ہوں گی دو قسمیں ہوں گی تو صراحت تو ذکر نہیں لیکن زمن تو یہ بات پتا چل گئی اسی کے اندر اسی کے اندر اسی ہمیں یہ بات بھی پتا چل گئے اسی کے زمن میں یہ بات آ گئی کہ میری اس کتاب میں کتنی قسمیں ہوں گی میں علم منطق اور علم کلام کا بیان ہے بھئی تو دیکھئے یہی جواب دے رہے ہیں قولہو القسم الاول مصنف کا قول القسم الاول اب جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں لما علم الزمنا جب یہ بات معلوم ہو گئی تھی زمنی طور پر فی قولہی مصنف کے اس قول میں فی تحریر المنطق والکلام مصنف کا جو قول گدرا تھا فی تحریر المنطق والکلام اس سے یہ بات جب زمنی طور پر معلوم ہو گئی تھی کہ اَنَّا كِتَابَهُ عَلَا كِسْمَئِنِ کہ مصنف کی کتاب دو قسم اور پر ہے کس پر ہے؟ دو قسم تو یہاں سے زمنی بات معلوم ہو گئی تھی تو لم يحتج الى التصریح بحاذا لم يحتج احتاج ہے یحتاج کی معنی محتاج ہونا تو لم يحتج مصنف محتاج نہیں ہوئے الى التصریح بحاذا کہ وہ اس کی تصریح کریں جب زمنی آپ کو پتا چل گیا کہ میری کتاب میں کتنی قسمیں ہیں دو تو اب مصنف کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ اب صاف لفظوں میں کیا کہتے ہیں کہ میری کتاب میں دو قسمیں ہیں جب وہاں سے زمنی معلوم ہو گیا تو آگے انہوں نے ذکر کیا بھی نہیں لیکن چونکہ معلوم ہو چکا تھا تو القسم الاول کے ذریعے اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ قسم اول جو کہاں سے معلوم ہوئی آپ کو میری اس فی تحریر المنطق والکلام کی عبارت سے آپ کو معلوم ہو گئی دیکھئے دوبارہ ترجمہ کہتے ہیں لما علم الزمن فی قوله فی تحریر المنطق والکلام انہ کتابہو علا قسمینی جب یہ بات زمنی طور پر معلوم ہو گئی تھی مصنف کے اس قول میں فی تحریر المنطق والکلام یہ معلوم ہو گئی تھی یہ بات کہ انہ کتابہو علا قسمینی کہ مصنف کی یہ کتاب جو ہے یہ دو قسموں پر مشتمل ہے تو لم يحتج الى التصریح بی حازا تو مصنف محتاج نہیں ہوئے مصنف کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اس بات کی تصریح کرتے کہ میری کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے فصحہ تعریف القسم الاول بلام العہدی پس صحیح ہوا کیا صحیح ہوا تعریف القسم الاولی قسم اول کو معرفہ لانا صحیح ہوا کیا قسم اول کو معرفہ لانا بلام العہدی کس کے ذریعے لام عہدی کے ذریعے یعنی عہد خارجی کے ساتھ اس کو معرفہ لانا صحیح ہوا لکونیہ معہودا زمنا اس لئے کیونکہ وہ متعین تھا زمنی طور پر قسم اول کیا ہو چکی تھی جب ایک دفعہ ایک چیز آگئی تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی جاءنی رجلن فاکرمت الرجلہ میرے پاس ایک آدمی کل رات آیا تھا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو ایک آدمی کا ذکر پیچھے میں نے کیا کیا سراحتا جب سراحتا ذکر کیا تو وہ کیا ہو گیا متعین تو اب الف لام کی اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح یہاں پر بھی اسی طرح ہے فی تحریر المنطق والکلام اگرچہ سراحتا تو دو قسمیں ذکر نہیں کی لیکن زمنا دو قسموں کا ذکر آ گیا یا نہیں جب آ گیا تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی جب متعین اور معہود ہو گئی تو ان کی طرف الف لام کی اشارہ کرنا صحیح ہوا بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے فصحہ تعریف القسم الاول بلام الہدی لکونہی معہودا زمنا تو صحیح ہوا قسم اول کو معرفہ لانا لام اہد خارجی کے ذریعے لکونہی معہودا زمنا اس لیے کیونکہ وہ قسم اول معہود ہو چکی ہے متعین ہو چکی ہے زمنا زمینی طور پر کیونکہ ایک دفعہ زمنا اس کا ذکر آ گیا وَحَازَ بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَةِ اور یہ جو قسم اول ہے یہ مقدمہ کے خلاف ہے یعنی مقدمہ میں ایسا نہیں یہ تو زمنا متعین ہو چکی لیکن مقدمہ تو کہیں بھی پیچھے ذکر نہیں تو وہ متعین نہیں جب متعین نہیں تو اس پر علی فلام بھی نہیں لائے کیونکہ اگر علی فلام لاتے پھر مسئلہ بننا تھا کہ وہ مقدمہ بھئی پیچھے تو کہیں ذکر ہی نہیں کونسا مقدمہ اس لیے چونکہ وہ مقدمہ متعین نہیں پہلے ذکر نہیں ہوا تو اس پر علی فلام بھی نہیں لائے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَحَازَ بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَةِ اور یہ جو قسم اول ہے یہ مقدمہ کے برخلاف ہے یعنی اس میں ایسا نہیں فَإِنَّهَا لَمْ يُعْلَمْ وَجُودُهَا سَابِقًا پس وہ جو مقدمہ ہے لَمْ يُعْلَمْ وَجُودُهَا اس کا وجود معلوم نہیں ہے سابقاً ما قبل میں پہلے سے اس کا ذکر معلوم نہیں پہلے کہیں ذکر نہیں آیا فَلَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً تو وہ متعین بھی نہیں فَلِذَا نَكْرَهَا اسی لیے اس کو مصنف نکرہ لائے وَقَالَ مُقَدِّمَةٌ اور کیا کہا مُقَدِّمَةٌ بغیر الافلام کے کہا اچھا بھئے آگے دیکھئے بھئے قَوْلُهُ فِي الْمَنْتِقِ مصنف کا قول فِي الْمَنْتِقِ فَإِن قِيلَ لَيْسَ الْقِسْمُ الْاوَّلُ إِلَّا الْمَسَائِلَ الْمَنْتِقِيَّةَ فَمَا تَوْجِحُ الظَّرْفِيَّةَ بھئے پہلے مطن میں آجائیے اولو فِي الْمَنْتِقِ اچھا بھئے الْقِسْمُ الْاوَّلُ اس میں کیا بیان ہوگا علمِ منطق تو قسمِ اول خود اسی منطق ہی کا نام ہے قسمِ اول میں کیا بیان ہوگا سارے منطق کے علم بیان ہوگا تو قسمِ اول خود ہی کیا ہے منطق اور آگے آرہے فِي الْمَنْتِق تو قسمِ اول کی جگہ اٹھا کر رکھ دو المنطق کیونکہ قسمِ اول کس کا نام ہے منطق کا تو عبارت یوں مل گئی المنطق فِي الْمَنْتِق کیا بن گئی اشکال سمجھ میں آرہا ہے اس کو کہتے ہیں ذرفیتُ شَيْ لِنَفْسِهِ ایک چیز اپنے لیے ہی ذرف بن جائے بھئے فِي ہے نا فِي ذرفیت کیلئے آتا ہے ذرف ذرف اصل میں برطن کو کہتے ہیں تو ذرفیت ایک چیز کا دوسرے کیلئے ذرف ہونا یعنی ایک چیز کسی چیز کو پوری طرح اپنے اندر گھیر لے اس کا احاطہ کر لے اس کو کہتے ہیں یہ چیز اس کے لیے ذرف ہے مثلا میں کہتا ہوں ذَيْدُنْفِدْدَارِ ذَيْدْ اس گھر میں ہے تو میں لائے فِي اور فِي کس لیے آتا ہے ذرفیت کے لیے یہ بتلاتا ہے کہ جو ذفی سے ما قبل ہے وہ ہے مظروف اور جو ما بعد ہے وہ ہے ذرف ذَيْدْ اس گھر میں ہے اس کے اندر ہے اس گھر نے ذَيْدْ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے تو یہ جو گھر ہے یہ بھوا بمنزلہ ذرف کے برطن کے جیسے برطن میں کوئی چیز ڈالی جائے برطن اس کا ہر طرف سے احاطہ کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے جیسے آپ نے گلاس میں پانی ڈالا تو یہ پانی کیا ہے مظروف اور یہ گلاس کیا ہے ذرف جو اندر چیز ہے اس کو کہتے ہیں مظروف اور جس نے گھیرا ہوا ہے باہر سے اس کو کیا کہتے ہیں ذرف تو پانی کیا ہوا مظروف اور وہ گلاس کیا ہوا ذرف یا آپ نے جیسے ذَيْدْ کمرے گھر کے اندر ہے تو ذَيْدْ کیا ہوا مظروف اور پورا گھر کیا ہوا ذرف یا مثلا میں کہتا ہوں ذَيْدْ فِلْ مَدْرَسَةِ ذَيْدْ مدرَسَةِ کیا ہوا تو مدرسہ کیا ہوا زرف اور زید کیا ہوا مظروف یا مثلا میں کہتا ہوں زیدن فی الغرفتی تو زرف جس چیز نے باہر سے اخاتہ کیا ہو اور جو چیز اندر ہے اس کو کیا کہتے ہیں مظروف کہتے ہیں اور یاد رکھئے زرف اور مظروف کا ایک گوسے سے غیر ہونا ضروری زرف اور چیز ہونی چاہیے مظروف اور چیز ہونی چاہیے مثلا میں نے کہا زیدن فیداری زید اس گھر میں ہے تو دیکھو زید کی ذات الگ ہے اور گھر الگ چیز ہے تو دیکھا زرف اور چیز ہونی چاہیے اور مظروف اور چیز مثلا گلاس میں پانی ہے تو دیکھو پانی اور چیز ہے اور گلاس جو شیشے یا سٹیل کا ہے وہ اور چیز ہے تو زرف اور مظروف تب ہی بنیں گے جب دونوں الگ الگ چیزیں ہوں کیونکہ ایک چیز نے اندر ہونا ہے اور دوسری نے اس کو ہر طرف سے گھیرنا ہے تو یقینی بات ہے دونوں کو کیا ہونا چاہیے الگ الگ ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئے تو زرف اور مظروف دونوں الگوسے سے غیر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کیا خرابی لازم آ رہی ہے المنطق فی المنطق منطق علم منطق میں تو یہاں پر ماقبل میں کون منطق وہ مظروف اور فی کے ماہ بعد کیا منطق وہ زرف بھی تو مظروف اور زرف دونوں ایک ہی چیز ہو گئے اور اس کو کہتے ہیں زرفیتو شے ایک چیز کا زرف ہونا لِنَفْسِ ہی اپنے لیے ہی ایک چیز خود ہی اپنے لیے زرف بن جائے جیسے میں کہوں زیدن فی زیدین یا میں کہوں ادارو فی دارین وہ گھر اس گھر میں ہے دونوں سے ایک ہی مراد ہے تو یاد رکھئے یہ زرفیتو شے لِنَفْسِ ہی باطل ہے درست نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جگہ جگہ کتابوں میں آئے گا عبارتوں میں آئے گا یہ لکھ لیجئے بھئی زرفیتو شے گولتا ہے آخر میں زرفیت الشیئی لِنَفْسِ ہی باطل باطل یا فاسد زرفیتو شے لِنَفْسِ ہی باطل زرفیت کا کیا معنی زرف ہونا زرف ہونا زرفیتو شے ایک چیز کا زرف ہونا لِنَفْسِ ہی اپنے لیے ہی باطل یہ باطل ہے کیونکہ زرف اور ہونا چاہیے اور مظروف اور ہونا چاہیے تو یہاں اشکال کیا ہوا کہ القسم الاول سے بھی مراد ہے منطق اور آگے فیل منطق منطق سے بھی کیا مراد ہے منطق تو کیا خرابی لازم آئی زرفیتو شے لِنَفْسِ ہی کی خرابی لازم آئی اور زرفیتو شے لِنَفْسِ ہی یہ تو باطل ہے یہ یوں کر لو منطق سے مراد لے لو منطق کے مسائل اس کتاب میں کیا ذکر ہوں گے منطق کے مسائل اور قسم اول بھی کیا ہے وہ بھی وہی منطق کے مسائل ہے تو گویا عبارت یوں بن گئی المسائل المنطقیتو فی المسائل المنطقیتی بات وہی ہے زرفیتو شے لِنَفْسِ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں زرفیتو شے لِنَفْسِ ہی کی خرابی لازم آ رہی ہے عبارت اچھی طرح سمجھ میں آگئے یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں قَوْلُهُ فِي الْمَنطِقِ مُسَنِفْا قَوْلْ فِي الْمَنطِقِ کہتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے لَيْسَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ إِلَّا الْمَسَائِلَ الْمَنطِقِيَتَ کہ قسمِ اول نہیں ہے مگر مسائلِ منطقیہ ہی قسمِ اول تو کس کا نام ہے مسائلِ منطقیہ ہی کا نام ہے فَمَا تَوْجِحُ الظَّرْفِيَتِ تو آپ کیا توجیح کریں گے ظرف ہونے کی آپ کیا جواب دیں گے ظرف ہونے کا یہ کیسے اپنے لئے ہی ظرف بن رہی ہے اشکال سمجھ میں آیا توجیح کہتے ہیں کوئی وجہ بیان کرنا کہ جس سے جس سے اشکال ختم ہو جائے احتراز ختم ہو جائے تو آپ ظرفیت کی کیا توجیح کریں گے کس طرح اس عبارت کا کس طرح اس کا جواب دیں گے کہ احتراز کیا ہو جائے ختم ہو جائے تو جواب آپ کو دیں گے بھئی کہ بھئی القسم الاول سے ہم مراد لے لیتے ہیں الفاظ اور منطق سے ہم مراد لے لیتے ہیں معانی دونوں الگ الگ ہو گئے یا نہیں القسم الاول یہ الفاظ ہیں فی بیان المنطقی اور منطق سے کیا مراد معانی یہ الفاظ ہیں جن میں ان معانی کا بیان ہے اب بات بن گئی یا نہیں بن گئی کیونکہ ہم نے دونوں سے الگ الگ چیزیں مراد لے لیں قسم اول سے کیا مراد لے لیتے ہیں الفاظ اور عبارتیں اور منطق سے کیا مراد لے لیتے ہیں معانی تو آپ کا اشکال یہی تھا کہ ذرف اور مظروف کو ایک دوسرے سے غیر ہونا چاہیے تو ذرف اور مظروف دونے ایک دوسرے سے غیر ہو گئے اشکال ختم ہوا یہ الفاظ ہیں فی فی بیان المنطقی جن میں ان معانی کا بیان ہے تو کہتے ہیں دیکھئے بھئے فَإِن قِيلَ لَيْسَ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ إِلَّا الْمَسَائِلَ الْمَنْتِقِيَةَ قِسْمِ الْمَسَائِلِ کہتے ہیں قُلْ تُو تو میں جا کہتا ہوں یہ جوزو کے مجائز ہے اَنْ يُرَادَ بِالْقِسْمِ الْاَوَّلِ کہ ارادہ کیا جائے قسم اول سے الْأَلْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ وَالْفَاظُ وَالْعِبَارَتُوں کا کہ قسم اول سے کیا مراد ہوں کہ اَنْ يُرَادَ کہ مراد ہوں قسم اول سے الْأَلْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ و الفاظ اور عبارات و بالمنطقی اور منطق سے مراد جو ہیں المعانی وہ معانی مراد ہوں فیقون المعانی تو معنی عبارت کا یہ ہو جائے گا کہ انہاز ہی الالفاظ فی بیانی حاد ہی المعانی یہ والے الفاظ ہیں ان معانی کے بیان میں ویحتمل وجوہا اخر اور یہ اور مجوہات کا بھی احتمال رکھتا ہے یہاں اور بھی وجوہ ہیں بھئی یہاں وجوہا اخر اور دوسری وجوہ بھی ہیں اچھا تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو ایک توجیح کر دی ایک جواب دے دیا جس سے اعتراض حل ہو گیا لیکن ویحتمل وجوہا اخر یہ اور بھی احتمالات رکھتا ہے یہاں اور بھی احتمالات ہیں آپ اور بھی توجیحات کر سکتے ہیں کہ قسم اول سے ایک چیز مراد لیں اور منطق سے دوسری چیز مراد لیں تو یہاں کل پینتیس احتمالات بنتے ہیں بھئی پینتیس احتمالات وہ کس طرح بنتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں وہ تفصیل اور تفصیل ان وجوہ کی یہ ہے کہ ان القسم الاول عبارت عن احد المعانی السبعاتی کہ قسم اول عبارت ہے عن احد المعانی السبعاتی سات معانی میں سے کسی ایک سے قسم اول عبارت ہے سات معانی میں سے کسی ایک یعنی یوں کو قسم اول میں سات احتمال ہیں کتنے احتمال کون کون سے اِمَّ الْأَلْفَاظُ یا تو الفاظ ہیں اَوِ الْمَعَانِي یا معانی ہیں اَوِ النُقُوش یا نُقُوش نقوش تو گزر چکا کسے کہتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے تحریر لکھی ہوئی ہے ان کو نقوش کہتے ہیں تو قسم اول یا تو وہ عبارت ہے کس سے الفاظ سے یا معانی سے اَوِ النُقُوش یا کس سے نقوش سے اَوِ الْمُرَكَّبُ مِنَ الْإِسْنَئِنِ یا وہ مرقب ہے دو سے کوئی سے دو سے کون سے دو بھئی تین چیزیں ہو گئیں ایک کیا ہے نقوش ایک کیا ہے الفاظ ایک کیا ہے معانی تو قسم اول سے یا تو مراد کیا ہے نقوش یا کیا مراد ہیں الفاظ یا کیا مراد ہیں الفاظ یا کیا مراد ہیں معانی مراد ہیں تین احتمال یہ ہو گئے ایک ایک آ رہا ہے ان میں تین صورتیں اگلی یہ ہیں کہ آپ دو دو کو جمع کر لیں قسم اول سے مراد کیا لے لیں نقوش اور الفاظ یا نقوش اور معانی یا الفاظ اور معانی مراد لے لیں توجہ ہے کتنی چیزیں ہیں یہاں پر تین چیزیں ایک نقوش ایک معانی اور ایک الفاظ یا تو قسم اول سے ایک ایک مراد لے لیں یا صرف نقوش مراد لے لیں یا صرف الفاظ مراد لے لیں یا صرف معانی مراد لے لیں یا دو دو کٹھیں مراد لے لیں کہ قسم اول عبارت ہے کس سے نقوش اور الفاظ سے یا نقوش اور معانی سے یا الفاظ اور معانی سے تو تین جوڑے یہ بن گئے دو دو کے اور یا تینوں کے مجموعے سے تو ایک ایک یہ ہوا ایک قسم تو کل کتنے احتمال ہو گئے سات احتمال ہو گئے سات احتمال ہو گئے یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں والتفصیل اور تفصیل ان وجوہ کی یہ ہے کہ قسم اول عبارت عن احد معانی سبعت کہ قسم اول وہ عبارت ہے ان سات معانی میں سے کسی ایک سے یا تو وہ الفاظ ہیں یا وہ معانی یا وہ نقوش یا جو مرکب ہو کن سے ان میں سے دو سے مرکب ہو تو اس میں کتنی صورتیں آگئیں تین آگئیں تو یہ چھے ہو گئے ابی السلاسطی یا وہ جو مرکب ہو کس سے تینوں سے ایک صورت یہ ہو گئی تو کل کتنے ہو گئے ساتھ یاد رکھئے السلاسطی اس کا عطف ہے الاسنین پر تو عبارت یوں بن گئی المرکب من السلاسطی یا وہ جو مرکب ہو کس سے تین سے تو مرکب من الاسنین اس میں کتنے صورتیں آئیں تین اور مرکب من السلاسط اس میں ایک ہی صورت آئی تو سات صورتیں بن گئیں یہ احتمال کس میں قسم اول میں اب منطق میں کتنے احتمال اوپر مطنع آیا تھا نا القسم الاول فی المنطق تو قسم اول میں کتنے احتمال ساتھ اور یہ جو آگے منطق کا لفظ آ رہا ہے اس میں پانچ احتمال ہوں گے وہ اب ذکر کرنے لگیں شرعہ میں کہتے ہیں والمنطق عبارت عن احد معان خمسط اور منطق جو ہے وہ عبارت ہے پانچ معانی میں سے کسی ایک سے ام الملکتو یا تو عبارت کس سے ہے ملکہ سے اول علم بجميع المسائل یا یہ عبارت ہے تمام مسائل کے علم سے منطق سے کیا مراد ہے تمام مسائل کا علم یا اتنے مقدار مسائل کی اتنی مقدار المعتد بھی اعتد کا معنی شمار کرنا معتد بھی قابل شمار قابل شمار یعنی بھئی دیکھو یہ علم منطق ہے نا علم منطق اس کا مقصد کیا ہے نظر و فکر میں غلطی سے بچانا تو قسم اول میں ذکر ہوں گے کیا علم منطق کے مسائل کیا ہے القسم الاول فی بیان المنطق قسم اول ہے کس کے بیان میں منطق اور منطق سے مراد ہے تمام مسائل منطقی کا علم تو معنی کیا بن گیا قسم اول ہے کس بارے میں تمام مسائل کا علم حاصل کرنے کے بارے میں تمام مسائل کا علم حاصل ہوگا اس میں یا تو اس میں تمام مسائل منطقی بیان ہوں گے یا اتنے مسائل ذکر ہوں گے جن پر بھروسہ کیا جا سکے جو ہمیں نظر و فکر میں غلطی سے بچا سکیں جو قابل شمار ہیں یعنی ان پر اعتماد بھروسہ ہو کہ یہ کیا کریں گے اب ہمیں نظر و فکر میں غلطی سے بچا لیں گے تو منطق سے کیا مراد ہے یا تو ملکہ مراد ہے یا تمام مسائل منطقی کا علم مراد ہے یہ مسائل منطقی کی اتنی مقدار جو معتد بھی ہے جو قابل شمار ہے ایک تو ہے نا دو چار چیزیں آپ نے سیکھ لیں تو یہ تو کسی شمار میں نہیں اس پر تو آپ کو منطقی نہیں کہا جائے گا ہاں اس علم کا ذر اکثر اور بڑا حصہ آپ سیکھ لیں اب آپ کیا کہا جائے گا کہ آپ منطقی ہیں دیکھا تو یہ بڑا حصہ ہے وہ قابل شمار ہے تھوڑا سا حصہ قابل شمار نہیں بڑا حصہ ہوگا اب وہ آپ کو غلطی سے بچائے گا سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں تو منطق سے کیا مراد ہے یا تو ملکہ مراد ہے یا تمام مسائل منطقیہ کا علم مراد ہے یا مسائل منطقیہ کا علم لیکن اتنے مسائل جو تمام نہیں اتنے جو قابل شمار مراد ہے تو تین احتمال یہ ذکر ہوئے کیا منطق سے کیا مراد یا تو ملکہ یا تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی کیا معنی اتنی مقدار مسائل کی جو قابل شمار ہیں جن کو انسان شمار کرے کہ اس کے پاس علم ہے منطق کا سمجھ میں جس پر کیا کیا جا سکے بھروسہ کیا جا سکے جو ہمیں کیا کرے نظر و فکر میں غلطی سے بچاس تو اس کو کیا کہیں گے قدر معتد بھی وہ مقدار جو قابل شمار ہے یعنی جو قابل بھروسہ ہے تو اعتدہ کا ویسے معنی ہوتا ہے شمار کرنا معتد بھی جو قابل شمار خاصی مقدار اچھے خاصی مقدار ہو اس کو شمار کیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں اس آدمی کو یہ چیز آتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں پانچ معانی میں سے ام الملکت یا تو ملکہ مراد ہوگا یا تو ملکے سے عبارت ہے تمام مسائل کے علم سے منطق عبارت ہے وہ مراد ہے یا مسائل کی اتنی مقدار جو قابل شمار ہے جو قابل بھروسہ ہے جن کے ذریعے حفاظت حاصل ہو جائے اتنے مسائل کی مقدار جن کے ذریعے حفاظت حاصل ہو جائے کس چیز سے حفاظت نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت حاصل ہو جائے اور وہ تھوڑے مسائل سے حاصل ہو جائے گی اچھے خاصے مسائل جاننا پڑیں گے اکثر مسائل جاننا پڑیں گے اکثر جاننا پڑیں گے تو یہ معنی ہے وہ قابل اعتماد مقدار اللذی یحصل بہی العصمت کہ جس کے ذریعے حفاظت حاصل ہو جائے عصمت کا معنی حفاظت تین احتمال او نفس المسائل جمیعہ یا یہ عبارت ہے تمام مسائل سے نفس مسائل سے عبارت ہے نفس تمام مسائل سے بھئی ایک ہے ایک ہے مسائل ایک ہے مسائل کا علم جیسے دیکھو ایک ہے زید ایک ہے زید کا علم زید الگ چیز ہے اور زید کا علم اور چیز ہے زید کا علم مجھے حاصل ہے تو یہ علم میری صفت زید خود الگ اور علم زید یہ میری صفت کیونکہ مجھے زید کا پتہ ہے زید مجھے معلوم ہے تو چیز اور ہوتی ہے اور اس کا علم اور ہوتا ہے بات سمجھ بھی آرہی ہے کہ نہیں مثلا ایک ہے پہاڑ اور ایک ہے اس پہاڑ کا علم تو پہاڑ اور چیز ہے اور اس کا علم اور چیز یہ علم آپ کی صفت ہے آپ کہیں گے مجھے پہاڑ کا علم ہے کیا کہیں گے علم کسے کہتے ہیں اس چیز کی جو سورت ذہن میں حاصل ہوئی وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے تو پہاڑ الگ ہے جو خارج میں موجود ہے اور ایک جو اس چیز کا علم جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو چیز اور ہوتی ہے اس کا علام اور ہوتا ہے یہاں پر بھی اسی طرح منطق سے یا تو مسائل منطق مراد ہیں یا ان مسائل کا علم مراد ہے مسائل خود اور چیز اور ان کا علام اور چیز سورت سمجھ میں آ گئے تو پھر یا تو وہ تمام علم منطق کے تمام مسائل مراد ہیں یا ان تمام مسائل کا علم مراد ہے منطق کے اتنے مسائل جو قابل شمار ہوں یا تو وہ مراد ہیں یا ان کا علم مراد ہے کتنے احتمال ہو گئے چار پھر سنو ایک ہے مسائل منطق کے اور ایک ان کا علم مسائل اور چیز ان کا علام اور چیز بات کس کی چل رہی ہے منطق کی منطق سے یا تو مراد کیا ہے ملکہ یا تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی مسائل کا علم یا نفس مسائل نفس تمام مسائل مراد ہیں یا نفس قدر معتد بھی مسائل مراد ہیں تمام مسائل مراد ہیں یا قدر معتد بھی مسائل مراد ہیں نہیں بات سمجھ میں ہی میرا خالب پانچ احتمال کیسے بنتے ہیں پھر سنو ایک کیا ملکہ مراد ہے ملکہ کسے کہتے ہیں یہ میں بھی بیان کرتا ہوں یا تو منطق کے ذریعے کیا مراد ہے ملکہ مراد ہے یا علم منطق کے مسائل مراد ہیں سارے مسائل اب میں ترتیب بدل رہا ہوں ایک کیا پہلی صورت کیا منطق سے کیا مراد ملکہ دوسری صورت منطق سے منطق کے تمام مسائل مراد اور تیسی صورت یہ کہ ان تمام مسائل کا علم مراد ہے چوتھی صورت یہ کہ قدر معتد بھی ہی مسائل مراد ہیں پانچویں صورت یہ کہ قدر معتد بھی ہی مسائل کا علم مراد ہے اب پانچ صورتیں بن گئے سمجھ میں آگئیں ایک ہوتی ہے چیز ایک اس کا علم تو ایک ہے نفس مسائل خود ایک ان کا علم تو نفس مسائل یا سارے مراد ہوں گے یا قدر معتد بھی ہی دو احتمال یہ ہو گئے یا تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی ہی کا علم یہ چار احتمال ہو گئے اور ایک کیا ہوا ملکہ ہوا اب بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی دوبارہ عبارت دیکھئے کہتے ہیں وَالْمَنْتِقُ عِبَارَةٌ عَنْ أَحَدِ مَعَانِنْ خَمْسَتِنْ اور منطق جو ہے وہ عبارت ہے پانچ معانی میں سے کسی ایک سے ام الملکہ تو یا تو وہ ملکہ ہے اَوِلْعِلْمُ بِجَمِعِ الْمَسَائِلِ یا تمام مسائل کا علم اَوْ بِالْقَدْرِ الْمُعْتَدِّ بھی ہی یا علم قدر معتد بھی ہی مسائل کا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْعِسْمَةِ جن کے در یہ حفاظت حاصل ہو جائے اَوْ نَفْسُ الْمَسَائِلِ جَمِعَا یا مسائل کا علم نہیں نَفْسُ الْمَسَائِلِ جَمِعَا خود تمام مسائل مراد ہیں اَوْ نَفْسُ الْقَدْرِ الْمُعْتَدِّ بھی ہی یا نَفْسِ وَمِقْدَار جو معتد بھی ہی ہے جو قابل شمار ہے وہ مقدار مراد ہے اس کا علم مراد نہیں پہلے آیا تھا علم اب کیا ہے خود نَفْسِ مِقْدَار سورة سمجھ میں آرہی ہے فَيَحْصُلُ مِن مُلَاحَظَةِ الْخَمْسَتِي مَعَثَبْعَتِي تو حاصل ہوگا مِن مُلَاحَظَةِ الْخَمْسَتِي مُلَاحَظَة کا معنی توجہ کرنا مِن مُلَاحَظَةِ الْخَمْسَتِي جب ملاحظہ کیا جائے الخمسَتِي کس کو؟ ان پانچ کو مَعَثَبْعَتِي کس کے ساتھ؟ ساتھ القسم الاول میں کتنے احتمال تھے؟ ساتھ جائے گا ان پانچ کو کس کے ساتھ انہ ساتھ کے ساتھ فیحسلو تو حاصل ہو جائیں گے خمسطون و سلا سون احتمالا کتنے احتمال بین تیس احتمال کتنے احتمال بین تیس احتمال حاصل ہو جائیں گے جب آپ ملاحظہ کریں گے عبارت سمجھ میں آگئی کس طرح حاصل ہوں گے یہ مطن پر ذرا دیکھو بھئی القسم الاول فی المنطقی یہاں پر پینتیس احتمال بنتے ہیں وہ کس طرح دیکھو قسم اول میں کتنے احتمال ساتھ پہلا احتمال قسم اول سے کیا مراد لیں نقوش دوسرا معانی تیسرا الفاظ اور پھر اگلے تین میں دو دو مرقب جوڑے بنا لیں کون نقوش اور الفاظ اور نقوش اور معانی اور الفاظ اور معانی یا تینوں کا مجموعہ یعنی نقوش الفاظ اور معانی کا مجموعہ تو یہ سات احتمال ان میں سے ایک لے لیں پہلا جو بھی ہو نقوش لے لیا تو قسم اول سے ہم نے مراد لے لیے نقوش اب منطق میں کتنے احتمال تھے پانچ تو وہ پانچ ایک ایک کر کے لائیں پہلے منطق سے کیا مراد لے لو ملکہ لے لو مین پر بھی فتحہ پڑو لام پر بھی فتحہ ملکہ منطق سے کیا مراد لے لو ملکہ تو مانا کیا ہوا قسم اول سے کیا مراد لیے نقوش اور منطق سے کیا مراد لیا ملکہ یہ نقوش ہیں فی تحسیل الملکہ اس ملکہ کے حاصل کرنے کے بارے میں سورہ سمجھ میں آگئے جائے اب ملکے کی جگہ کیا لے آؤ علم بجمیع المسائل منطق کے سارے مسائل کا علم قسم اول سے وہی مراد و نقوش یہ نقوش ہیں کس بارے میں فی تحسیل علم جمیع المسائل یہ نقوش ہیں منطق کے تمام مسائل کا علم حاصل کرنے کے بارے میں سورہ سمجھ میں آگئے تیسرے ترجمہ کر لیں اب مراد لے لیں منطق سے قدر معتد بھی ہی مسائل کا علم یہ نقوش ہیں علم منطق کے قدر معتد بھی ہی مسائل کے حاصل کرنے کے بارے میں اب چوتھا احتمال لے آؤ خود نفس مسائل تمام مسائل مراد لے لو یہ نقوش ہیں نفس تمام مسائل منطق کے بیان میں یہ نقوش ہیں نفس تمام مسائل کے بیان سورہ سمجھ میں آرہی اچھا اب آخری سورت لے پانچویں سورت قدر معتد بھی ہی مسائل مراد لے لیں منطق سے یہ نقوش ہیں منطق کے قدر معتد بھی ہی مسائل کے بیان میں تو دیکھا قسم اول میں سے صرف کس کو پہلی قسم کو لیا اور اگلے پانچوں کے ساتھ اس کو جوڑا کتنی قسمیں ہو گئیں پانچ قسمیں بن گئیں اب قسم اول میں دوسرے کو لیا کس کو الفاظ کو لیا اور ہر پانچ میں سے ہر ایک کو اس کے ساتھ بھی جوڑو یہ کتنے احتمال ہو گئے پانچ یہ ہو گئے پانچ پہلے تھے کتنے ہو گئے دس ہو گئے پھر قسم اول میں تیسرا معانی کو لیا اور پھر منطق میں وہی پانچ احتمال ایک ایک کو اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ کتنے ہو گئے پانچ مزید ہو گئے کل کتنے ہو گئے بندرہ تو اس طرح ہر سات میں سے جو سات ہیں قسم اول کی سات قسمیں سات احتمالات جو ہیں قسم اول میں ان میں سات میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ منطق کے پانچوں احتمال جوڑتے جائیں تو کتنے ہو گئے سات پنجے پینتیس بھئی پینتیس احتمال ہو گئے بھئی سورت سمجھ میں آ گئی تو یہ بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں جب ملاحظہ کیا جائے پانچ کو ان پانچ کو ان سات کے سات تو حاصل ہو گا کیا حاصل ہو گا فاعل آ رہا ہے خمسطوں و سات یحصل فعل ہے اور خمسطوں و سلاسون احتمالاً یہ کیا ہے اس کے لئے فاعل تو ان پانچ کو ان سات کے ساتھ ملاحظہ کریں تو حاصل ہوں گے پینتیس احتمال یقدر فی بعضی حل بیانو مقدر نکالیں گے ان میں سے بعض کے اندر لفظ بیان کو میں نے کہا تھا نا القسم الاول فی بیان المنطقی منطق سے پہلے کیا لفظ نکالا تھا بیان بعض جگہ یاد رکھیں آپ کو بتائیں گے لفظ بیان مقدر نکالنا پڑے گا بعض جگہ لفظ حصول مقدر نکالنا پڑے گا فی حصول المنطقی اور بعض جگہ تحصیل کا لفظ نکالنا پڑے گا القسم الاول فی تحصیل المنطقی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یقدر فی بازی حل بیانو ان میں سے بعض کے اندر جو ہے لفظ بیان مقدر ہوگا کہاں پر مقدر ہوگا بھئی فی کے بعد اور منطق سے پہلے یعنی مضاف نکال لیں گے جو مضاف ہوگا کس کی طرف منطق کی تو بعض میں بیان لفظ مقدر ہوگا وفی بازی حل تحصیل اور بعض میں لفظ تحصیل مقدر ہوگا وفی بازی حل حصول اور بعضوں کے اندر لفظ حصول مقدر ہوگا حیس ما جہاں بھی وجدہ العقل السلیم وجدہ کا معنی پالے پالے اس کو العقل السلیم عقل سلیم کہتے ہیں صحیح عقل کس کو کہتے ہیں صحیح اور درست عقل جس میں کوئی خرابی وغیرہ نہ ہو جہاں حیس ما وجدہ العقل السلیم جہاں بھی پالے اس کو درست عقل مناسب جہاں بھی عقل سلیم مناسب سمجھے تو ان تین میں سے کہیں پر لفظ بیان لانا پڑے گا جب آپ معانی بدلیں گے نہ قسم اول سے سات میں سے کوئی ایک احتمال لیں گے اور اسی طرح منطق سے بھی ان پانچ میں سے کوئی ایک احتمال مراد لیں گے تو بعض وقت ہمیں اس منطق کے لفظ سے پہلے کیا مضاف نکال نکال پڑے گا بیان بعض جگہ تحصیل بعض جگہ حصول جہاں بھی عقل سلیم مناسب سمجھے عقل درست عقل خود بتلا دے گی کہ یہاں بیان اب نکال نکال یا یہاں تحصیل ملکہ آسان لفظوں میں کہیے اس کا ارمانہ ہے مہارت مہارت انسان کو اولاً جو صفت حاصل ہوتی ہے وہ حال کے درجے میں ہے اور حال آئے گی اور گزر جائے گی لیکن اگر وہی صفت پکی ہو جائے تو پھر اس کو ملکہ کہتے ہیں مہارت کہتے ہیں جیسے یہ سبق آپ نے پڑا تو اب آپ کو یہ سبق حال کے درجے میں ہے آپ کی صفت بن گیا آپ کوئی آپ سے یہ سبق پوچھتا ہے آپ اس کا بہترین تقرار اسے کروا دیں گے اور یہ کتاب کا حصہ حل کروا دیں گے لیکن اگر آپ اس کا تقرار نہیں کریں گے دو چار دن بعد آپ اس لیکن اگر اسی سبق آپ 25 25 30 دقرار کر لیں گے تو اب یہ سبق آپ کی پختہ صفت بن گیا اب یہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں آپ نے اس میں خوب محنت کر لی خوب ذہن کھپا لیا آپ کتاب بند کر بھی رکھ دیں سال کے بعد بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے مجھ میں آگئے تو اولاً صفت جو حاصل ہوتی ہے حال کہتے ہیں اور وہ گزر جاتی ختم ہو جاتی ہے لیکن اسی میں محنت کی جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے ملکہ بن جاتی ہے جیسے آپ نے علم سرف شروع کیا تھا تو ابتداء ان وہ حال کے درجے میں تھا آپ چند چھوڑتے تھے بھول جاتے تھے لیکن آپ نے اس میں خوب محنت کی سینکڑوں دفعہ آپ نے گردانوں کو دہرایا پھر ثانیہ میں بھی ایک تقرار کر لیا اب وہ آپ کا ملکہ بن چکا ہے مہارت ہے اب اس کعپی کو آپ صندوق میں بند کر رکھتے تالہ لگا دیں دس سال بعد بھی کوئی آپ سے کہتا ہے کوئی سیغہ پوچھتا ہے آپ فوراں بتا دیں گے آپ سے کوئی کہتا ہے مجھے ایک سبق پڑھا دیں آپ بڑے آرام سے پڑھا دیں گے کیونکہ اب آپ کو اس حرف میں کیا حاصل ہو چکی مہارت حاصل ہو چکی آپ میں ملکہ پیدا ہو گیا تو ملکہ کہتے ہیں پختہ صفت روح کی پختہ صفت جو اس سے جدا نہ ہو آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کاموں میں بھی ایسا ہے کہ انسان کوئی کام سیکھنا شروع کرتا ہے مثلا میکینک وغیرہ بھی ہے وہ بھی کئی سال محنت کرتا ہے تو بلاخر اس محارت حاصل ہو جاتی ہے اب وہ کام چھوڑ بھی دے کئی سال بعد بھی ضرورت پیش آئے وہ پھر دوبارہ بہترین کرنے لگتا ہے کیونکہ اس میں کیا حاصل ہو چکی تھی محارت حاصل ہو چکی تھی اس کو ملکہ حاصل ہو گیا تھا بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے ملکہ اچھا تو انہوں نے کیا کہا بات سورتوں میں بیان مقدر نکالیں گے بات سورتوں میں تحصید اور بات سورتوں میں حصول بیان تو آپ جانتے ہیں بیان کا کیا معنی وضاحت کرنا جس میں ایک چیز کیا کی جائے وضاحت کی جائے اب تحصیل اور حصول کا معنی یاد رکھئے حصول کا معنی حاصل ہونا حصول کا کیا معنی حاصل ہونا اور تحصیل کا معنی حاصل کرنا آپ محنت کریں گے تو آپ کو ملکہ حاصل ہو جائے گا اور علم کیا ہے علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے تو ایک ہے حصول اس کا کیا معنی حاصل ہونا اور ایک کیا ہے تحصیل کیا معنی حاصل کرنا تو علم خود حاصل ہوتا ہے یا حاصل کرنا پڑتا ہے حاصل کرنا پڑتا ہے تو لہذا جہاں پر علم کا لفظ آیا تھا تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی مسائل کا علم وہاں تحصیل کا لفظ مقدر نکال لیں گے القسم الاول فی تحصیل علم المسائل فی تحصیل علم جميع المسائل یا فی تحصیل علم علم القدر المعتد بھی من المسائل سورت سمجھ میں آگئے تو بعض سورتوں میں کیا نکال لیں گے بیان اور بعض سورتوں میں تحصیل علم جہاں پر علم آیا تھا تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی مسائل کا علم وہاں کیا نکال لیں گے تحصیل جہاں ملکہ آیا تھا وہاں کیا نکال لیں گے حصول محنت کی جائے تو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئے حصول جبکہ بعض کہتے ہیں وہاں بھی تحصیل نکال لیں گے ملکہ محارت حاصل کر لی جاتی ہے جب خوب محنت کی جائے تو ملکہ آئے تو وہاں حصول بھی نکال سکتے ہیں اور تحصیل بھی اسی طرح جہاں علم آیا تھا وہاں کیا نکال لیں گے تحصیل جبکہ بعضوں نے باز کہتے ہیں حصول وہاں بھی نکال سکتے ہیں آپ بھی غور کر لیں جہاں آپ کو جیسا مناسب لگے اور جب منطق سے مراد تمام مسائل خود مراد لے لیں یا قدر معتد بھی مسائل مراد لے لیں تو پھر لفظ بیان کیا کریں مقدر نکال سورة سمجھ میں آ رہی ہے چلیے کل انشاءاللہ میں اس کا نقشہ بنوا دوں گا پورا تاکہ آپ اس کے لئے بات پوری واضح ہو جائے کہ کہاں پر حصول نکالنا ہے کہاں تحصیل اور کہاں بیان بھئی حاصل کلام آخر میں پھر سن لو آج ہم نے پڑا اشکال یہ ہوا تھا کہ القسم الاول پر الیفلام اہد خارجی ہے اور الیفلام اہد خارجی کیسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ماقبل میں تو کہیں قسم اول کا ذکر نہیں ہوا تو پھر یہ اس الیفلام کے ذریعے پھر الیفلام کیوں لائے کس کی طرف اشارہ ہے یا یوں کہیں کہ الیفلام کا لانا ٹھیک نہیں ہے تو جواب دے دیا کہ ماقبل میں اگرچہ سراحتاً قسم اول اور ثانی کا ذکر تو نہیں ہوا لیکن زمناً کیا ہو چکا قسم اول اور ثانی کا ذکر ہو چکا جب ایک دفعہ ذکر ہو گیا تو وہ معہود ہو گیا متعین ہو گیا تو اب الیفلام محد خارجی کے اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہے اور مقدمہ کا تو چونکہ پیچھے کہیں ذکر آیا ہی نہیں تھا اس لیے اس کو نقرہ لے کر آئے اس پر لے کر آئے اس کے بعد پھر اشکال ہوا کہ قسم اول سے بھی منطق مراد ہے اور فکہ ماباد بھی منطق ہے تو عبارت یوں بن گئی المنطق فیل منطق یا یوں کہہ لو منطق سے مراد ہے مسائل منطقیہ اور قسم اول سے بھی کیا مراد ہے مسائل منطقیہ تو وہی بات آئی تو پھر کیا خرابی لازم آئی زرفیت لنفس ہی کی خرابی لازم آئی اور زرفیت شی لنفس ہی تو کیا ہے باطل ہے درست نہیں ہے تو جواب دے دیا ایک جواب یہ دیا کہ القسم الاول سے مراد لے لیں الفاظ اور عبارت اور منطق سے مراد لے معانی تو اب ظرف اور مظروف ایک بوسے سے غیر ہو گئے تو اب ظرف ی تو شی لنفس ہی ولی خرابی لازم نہیں آئے گی تو معنی کیا ہوا یہ الفاظ اور عبارت ہیں ان معانی کے بیان میں بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر اور بھی وجوہ اور بھی احتمالات ہیں پانچ احتمال قسم اول میں سات احتمال کیا نمبر ایک نقوش نمبر دو الفاظ نمبر تین معانی اور نمبر چار نقوش اور الفاظ نمبر پانچ نقوش اور معانی نمبر چھے الفاظ اور معانی اور نمبر سات تینوں کا مجموعہ یعنی نقوش الفاظ اور معانی یہ سات احتمال ہیں قسم منطق کے اندر پانچ احتمال نمبر ایک ملکہ یعنی مہارت نمبر دو تمام مسائل کا علم نمبر تین تمام مسائل سے مراد منطق کے مسائل مراد ہیں تمام مسائل منطق کا علم دوسرا قدر معدد بھی مسائل کا علم جن کے ذریعے خطا سے حفاظت ہو جائے نظر و فکر میں اور چوتھا احتمال خود نفس جمیع مسائل مراد ہوں یا پانچ سورت کہ قدر معدد بھی مسائل خود قدر معدد بھی مسائل مراد ہوں تو یہ پانچ احتمال ہوئے اور پھر یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان سب کے اندر ایک مضاف کو محضوف نکالنا پڑے گا لفظ منطق سے پہلے اور وہ محضوف جو ہے وہ مقدر جو ہے لفظ بیان بھی ہو سکتا ہے تحصیل بھی اور حصول بھی ہو سکتا ہے جہاں جس کو عقل سلیم مناسب سمجھیں ان تین میں سے کوئی ایک کو کیا کر لے مقدر نکال لے بعض احتمالات میں بیان کا لفظ مقدر نکالیں گے باز احتمالات میں تحصیل کا لفظ مقدر نکالیں گے اور باز احتمالات میں حصول کا لفظ مقدر نکالیں گے تو مثلاً مثلاً القسم الاول سے ہم کیا مراد لیں؟ نقوش اور اور منطق سے مراد کیا لیں؟ پہلا احتمال ملکہ مراد لیں تو پھر اس صورت میں حصول کا لفظ مقدر نکالیں گے کیونکہ ملکہ حاصل ہوتا ہے ملکہ کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے القسم الاول فی حصول المنطقی کیونکہ ملکہ کیا ہے؟ حاصل جبکہ باز نے لکھا کہ یہاں بھی تحصیل نکالیں گے تو جو بھی آپ کو مناسب سمجھے آپ موقع کے مطابق نکال سکتے ہیں القسم الاول فی تحصیل الملکہ ملکہ کے حاصل کرنے کے بارے میں کہ اس فان میں کیسے ملکہ حاصل کیا جائے بھئی اور اگر منطق سے مراد لیں ان مسائل کا علم تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی ہی مسائل کا علم تو اس صورت میں پھر تحصیل کا لفظ مقدر نکالیں گے کیونکہ منطق سے کیا مراد لیا؟ تمام مسائل کا علم اور علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی تحصیل کی جاتی ہے تو جب آپ نے کیا مراد دیا منطق سے؟ تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی ہی مسائل کا علم تو علم کو کیا کیا جاتا ہے؟ تحصیل تو پھر تحصیل مقدر نکالیں گے القسم الاول فی تحصیل المنطقی سورت سمجھ میں آگئے؟ اور اگر منطق سے آپ مراد لیتے ہیں نفس مسائل تمام یا قدر معتد بھی ہی جب نفس مسائل مراد لیں تو پھر بیان کا لفظ مقدر نکالیں گے کیونکہ مسائل کو بیان کیا جاتا ہے بھئی تو کیا کہیں گے؟ القسم الاول فی بیان المنطقی بھئی بات سمجھ میں آگئے؟ تو کل انشاءاللہ میں اس کا نقشہ بھی بنوا دوں گا یہ پینتیس احتمالات کیسے بنتے ہیں اور کہاں پر حصول نکالیں گے کہاں تحصیل اور کہاں پر بیان بھئی چلیے بس بھئی حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام